اسلام علیکم ناظرین پروگرام فور سائیڈ میں خوش آمدید وائس آف ساؤت ایشیا کے سٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا مزبان وکار حسین پاکستان میں پیدا ہونے والی سیاسی بے یقینی اور انتخابات میں تاخیر پر آدمی مالیاتی ادارے اور ورلڈ بینگ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے فروری کے انتخابات کے حوالے سے پوری دنیا کی نظریں اب پاکستان پر ٹکی ہوئی ہیں اور بلا شبہ باریک بینی سے اس کا مشاہدہ بھی کیا جا رہا ہے ورلڈ بینگ نے انتخابات کے حوالے سے پائی جانے والی بے یقینی سے غیر ملکی سرمایہ کاری کے متاثر ہونے کا خچہ ظاہر کیا ہے جس کے نتیجے میں بیروز غاری غربت اور ادم مساوات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے جبکہ عالمی مالیاتی ادارے نے بھی گرانی غیر ملکی کرزوں اور اخراجات میں اضافہ کی طرف واضح طور پر اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اقتصادی شرعہ نمو دو فیصد کرن اکاؤن خسارہ ایک اشارہ چھ فیصد مہنگائی کی شرعہ چوبیس اور بجٹ خسارہ سات اشارہ چھ فیصد ہونے کا امکان ہے ان تمام تر خدشات کے باوجود آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے ستر کروڑ ڈالر جاری کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے لیکن پاکستان کی اقتصادی و معاشی صورتحال میں خاطر خواب بہتری کے لیے انتخابات کا انقاط ضروری ہے انتخابات کے انقاط کو یقینی بنانے کے لیے عالمی دباؤ اور مشروط مہائدے کس حد تک بارہ ور ثابت ہوں گے یا انہیں بھی صرف نظر کر دیا جائے گا اور پھر ایسا کرنے کی صورت میں پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہوگی اس پر پروگرام میں بات کریں گے اور پروگرام میں ان موضوعات پر گفتو کرنے کے لیے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما اور معروف ماہر معاشیات مرزا اختیار بیگ اور سینئر تجزیہ کا ڈاکٹر شہاب امام صاحب ان سے گفتو کا آغاز کریں گے مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں انتخابات میں تاخیر پر معیشت کو لاحق ممکنہ خطرات کی پروگرام کو جوائن کرنے پر مرزا اختیار بیگ اور ڈاکٹر شہاب امام صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اختیار بیگ صاحب انتخابات میں مزید تین ماہ کا وقت لینے کے لیے سینئٹ میں ایک اور کرادات پیش کی گئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں انتخابات کے نقاد میں تاخیری حربوں سے پاکستان کو کس حد تک نقصان پہنچ رہا ہے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں بہتی غلط اپروچ ہے اور یہ چاہت پانی کو گیج کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کی جاری ہیں لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے اس سے جو میسج جارہا ہے بڑا منفی میسج ہے کہ آنے والے وقت میں انتخابات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے آٹھ فروری کوئی ضخاب نہیں ہوئے تو پولیٹکل انسٹریٹی ہوگی حکومت کا کیا ہوگا کیا ٹیٹیکر کا یا پاکستان اس کو ٹیک اور کریں گے یہ سب چیزیں ہیں سمائے کار کو فکر مند کرتی ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ پاکست پارٹی کا بڑا واقف موقع ہے ہم تو کہتے ہیں کہ آٹھ فروری سے سارے آٹھ فروری نہ ہو جو الیکشن کی تین بڑے اداروں نے اس کی انڈورچمنٹ کیا ہے اور کنفرم کیا ہے اس کے بعد اس سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے نمبر ایک الیکشن کمیشن اپ پاکستان نمبر دو پرچڈنسی صدارت صدر پاکستان اور تیسرا جو ہے وہ سپریم کورٹ اپ پاکستان انڈورچمنٹ کیا ہے تو اب میں نے سمجھتا کہ چند مہینوں کا یہ جو نقطہ ہم مخائن لگایا جا رہا ہے پھسایا جا رہا ہے اس سے سوائے انسٹینٹی سے اور ملکی سیاسی صورتحال رہ مسپیکم ہونے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا میں سمجھتا ہوں انتخابات وقت نہیں ہوں گے یہ سب چیزیں ٹسٹنگ ہیں ایک ریکشن دیکھنے کے لیے کہ اگر انتخاب نہیں ہوتے یا تجویز نہیں کیے جاتے تو عوام کا کیا ریکشن ہوگا لیکن اس ریکشن کو جانسنے اور دیکھنے میں تو موت کا نقصان ہے وہ اس سے بہت بہت کئی گناہ زیادہ ہے لہذا میری ان تمام لوگوں کو جو دس آدمی صرف میں کوئی قرارداد پاس کر رہے ہیں ایک دورم ہے نہیں اس کے کوئی قراردی حیثیت نہیں ہے لہذا ایسی باتیں نہ کریں یہ ایک اپیکس بوڈی ہے سینٹ آپ کی اس کو آپ اچھے قوانین بنانے اور اس کے بعد جو اگر نیشن سمجھ سے یہ بنتے ہیں تو سینٹ سے ایک کی ریٹیفکیشن ہوتی ہے اس کے لیے استعمال کریں اور غلط ٹائمیاں گمرائیاں پیدا کرنے سے بری اس ڈاکٹر شہاب امام صاحب ملک میں انتخابی عمل میں رکھنا ڈالنے کے پسے پردہ وامل کیا ہو سکتے ہیں پاکستان میں مقررہ وقت پر انتخابات کو یقینی آخر کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو نقطہ نظر ہے وہ اختیار بھائی سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جو پولٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں یا جو پولٹیکل پارٹیز ہیں یہ سب سے زیادہ پاکستان کی انیسٹیبلیٹی کے ذمہ دار ہیں دوہزار تیرہ میں کیا ہوا اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کے بعد کیا اسٹیبلیٹی آئی کیا پاکستان بینک رپسی کی طرف نہیں گیا ہوا تھا پولٹیکل گورنمنٹس ہی پولٹیکل لوگ تھے اب حالات اس طرح سے ہیں کہ پہلی دفعہ آئی ایم ایف کتنی مشکل سے اور کتنی شرائط کے بعد ہمیں قشتیں دیتا تھا آج ریویو بورڈ نہیں ہوا کوئی اس کے جو ہے وہ کوئی کاؤنٹر ری جوائن نہیں آیا اور انہوں نے جو قشت ہے وہ پوری کر دی چونکہ جو انٹرین سیٹ اپ ہے جو اس وقت گورنمنٹس چل رہی ہے اسٹیبلیٹی ہے پوری مہیشت جو ہے وہ ریوائیول کی طرف آگئی ہے آپ کے ایک سٹاک ایکشینج بہتر ہو گئی ہے آپ کا ڈالر اسٹیبلائز ہو گیا ہے آپ کے جتنے پائرامیٹرز اور انڈیکیٹرز ہیں ایکنومی کے وہ سارے اپورڈ ٹرینڈ کی طرف چلے گئے ہیں یہ تو مہیشت کی بات ہے کوئی کسی قسم کی غیر یقینی بات نہیں ہے اور آسمان سے بجلی نہیں گر جائے گی اگر الیکشنز آگے چلے گئے تو مہیشت اور پاکستان کی ایکنومک سروائیول کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن آگے کرنے پڑے تو اب اس میں کوئی نہیں ہے اور دوسری طرف لائنٹ آرڈر سیچویشن جو دو صوبے ہیں ہمارے بلوچستان اور کے بی کے میں وہ پریکیریس ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے چیزیں بڑی ہوئی ہیں اب پاک فوج کے سپائی شہید ہو رہے ہیں تو کوئی آسمان سے بجلی نہیں گر جائے گی ہاں پولیٹیشنز کو سرکاری گلک سے یہ لوگ دور ہیں دیکھ پہ یہ لوگ آکے بیٹھ جاتے ہیں اس سے یہ دور ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی یہ دیموکریٹک جارگنز یوز کرتے ہیں کہ جی انسٹیبلیٹی ہوگی کچھ نہیں پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں اگر دیموکریسی آتی ہے تو وہ کس طرح کی دیموکریسی ہوتی ہے کس طرح کے فیورٹیزم اور نیپورٹیزم چلتا ہے کس طرح کی جو ہے نا کسی بھی ڈکٹیٹر سے زیادہ بڑے ڈکٹیٹرز ہمارے یہ پولیٹیشنز ہوتے ہیں اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آزاد الیکشن لڑوں گا میں کسی پولیٹیکل آرگنیزیشن کو جوائن نہیں کروں گا اور ہم آزاد ہو کے کوشش یہ کریں گے کہ اپنے ضمیر کی آواز کے ساتھ لوگوں کی بھلائی کا سوچیں کیونکہ یہ سب ٹرائیڈ اور ٹیسٹڈ ہے کوئی پچاس سال پرانی پارٹی ہے کوئی چالیس سال پرانی پارٹی ہے کوئی پیتیس سال پارٹی ہے اور چار چار پانچ پانچ دفعہ کہ انہوں نے پھیرے لگا لی ہیں اب یہ کچھ بھی کہہ لیں کچھ بھی ہم ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ لوگ ڈیلیور کر سکیں گے ڈیلیور نہیں کیا ہمارے اڑوس پڑوس کے ملک کہاں سے کہاں چلے گئے آگوانستان جہاں پہ جو ہے بہت زیادہ انسٹیبلیٹی تھی وار تھی اور اوکیوپیشن تھا وہ تک آپ سے اس وقت جو ہے ان کا جو آگوانی ہے وہ ایک اگوانی چار ایز ایکویلنٹو فور پاک روپیز تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس تو کوئی نہ وار ہے نہ کچھ ہے اس طرح کی اور مستقل ڈیموکریسی چل رہی ہے پچھلے پندرہ سال سے تین الیکشنز ہو چکے ہیں اس سے پہلے انیس سو اٹھاسی میں ریوائیول ہوا تھا جو نائنٹی ایٹھ تک تھا کس طرح کا میوزیکل چیئر چل رہا تھا کس طرح کی ساری چیزیں ہو رہی تھیں میں جو پاکستان میں جو ڈیموکریسی رائج ہے میں اس ڈیموکریسی سے بالکل جو ہے وہ اگری نہیں کرتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مرزا اختیار بیگ صاحب مرزا مرزا اختیار بیگ صاحب خاکم بدن پاکستان میں انتخابات کو اگر بریک لگ جاتی ہے تو پاکستان کی معاشی صورتحال کہاں کھڑی ہوگی عالمی داروں کا رویہ پاکستان کے لیے کیا ہوگا میں پریکٹیکل بات کرتا رہا ہوں اور حقیقت میں اپنی بات کر رہا ہوں ابھی دو دن پہلے یورپین یونین کی ایمبیسیڈر جو پاکستان میں ہے اپنے دو سینئر اسٹام کے ساتھ ڈیریکٹر لیگل کے یہاں کراچی آنی کی وہ فیڈریشن اپ پاکستان چیمبر اف کامرس میں بھی انہوں نے ہم سے ملاقات کی تمام ٹاپ کے بزنسمنوں کے ساتھ اور پھر ہاتھ پر ایک ڈینر پر بھی شاہد اپنس آپ کے ہماری ان کی ملاقات ہیں انہوں نے بڑی تشریح کیا ہے کہ اگر آپ کے الیکشن جمہوری سفر کو آگے بڑھانے میں نہیں نہیں بڑھاتے اور آپ کا الیکشن نہیں ہوتے تو ہمیں جی اس پی پلس کی فیسلٹی جو ہمیں آپ کو ڈیوٹی فری دی ہے ستائیس ممالک نے پاکستان سے ٹیکسٹائیل کی ایکسپورٹ زیرو کسٹم ڈیوٹی پہلا ہو کی ہے وہ پھر ہمیں ریویو کرنی پڑے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہے یہ بات یورپین یونین کی جو انبیسیڈر ہیں انہوں نے دو دن پہلے کراچی میں کہی اسی طرح آئی میپ نے جو یہ لون دیا تھا یہ تین ٹکڑوں پہ مجتمل تھا ڈالر 1.1 ڈالر جو پی ڈی ایم کی حکومت گئی اس کے ذریعے ملا ایک 700 ڈالر کے ٹیکل دورمنٹ کو دیا اور ایک 1.1 ڈالر ڈالر انہوں نے نئی مدے ہکومت کے لئے رکھا وہ چاہتے ہیں تینوں ہم آن بورڈ رہے ہیں آئی اپ کے پروگرام میں کیونکہ پاکستان کی معاشی جو سٹیگلٹی ہے اس میں آئی اپ کے پروگرام کا بہت بڑا کردار پاکستان کو ایک بڑے آئی اپ پروگرام کی طرف فورا جانا پڑے گا جو تین سے پانچ سال کے لیے ہو سکتا ہے اور چھے سے آٹھ ارب دوپے کی بھی اس کا کونکم ہو سکتا ہے تو یہ سب چیزیں مشروط ہیں اور دنیا کی جو ممالک ہیں جو ابزفر ہیں جو الیکشن کے لیے پاکستان آ رہا ہے انڈیپینڈنٹ سرویرز وہ سب انتظار میں ہے کہ ایسے کوئی بات ہو جس سے پاکستان پہ بھوانیاں لگ سکتی ہیں پاکستان پہ سختیاں بڑھ سکتی ہیں آپ کو سردی کی بنیاد پہ اور گرمی کی بنیاد پہ الیکشن مرتبی کرنا ہے میں نہیں سمجھتا یہ ٹپلس بارڈی کا بڑا واضح موقف ہے کہ الیکشن وقت ہو آپ آئین کا اعترام کریں نا آپ الیکشن اگر وقت نہیں کر رہے تو آئین سے انعلاف ہے تو آئین کے خلاف ورزی ہے اور آئین کے خلاف ورزی کوئی بھی محضب ملک میں معاشرے میں کا بھر قبول نہیں ہوتی ٹھیکا آپ نے انتخابات وقت پر ہونے چاہیں ڈاکٹر شہاب امام صاحب انتخابات میں لیول پلائنگ فیلڈ میں اثر نہ ہونے کی صورت میں خدا نخصہ پاکستان میں خون ریضی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کس حد تک آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں نہیں جی میں اس سے آپ کے اس سٹیٹمنٹ سے اتفاق نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پلائنگ لیول فیلڈ ہے وہ موجود ہے اور تمہاری امام پارٹیز نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کی ہوئے ہیں کچھ پارٹیز کے ریجیکٹ ہو گئے تھے تو وہ ٹریبنل سے جا کے وہ بہال ہو گئے ہیں اگر آپ نے ہزار اپلیکیشنز دی ہیں تو اس میں سے آٹھ سو پچی ایسی لوگوں نے آل اور پاکستان پی ایس اور پروینس اور یہ سارے پروینشل اور نیشنل کو ملا کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیول پلائنگ فیلڈ تو موجود ہے اور خون ریزی کا تو مجھے کہیں اسے کوئی خشہ نظر نہیں آتا کہ الیکشن میں کوئی قوم مچور ہو چکی ہے اور آپ دیکھیں کہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئی تھے کراچی میں اور سندھ میں تو اس میں ایک آدھ کوئی انسیڈن کے علاوہ کوئی فائر بھی نہیں ہوا اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز الیکشنز میں ہوگی مرزا اختیار بیگ صاحب پاکستان کی سیاست میں آپ کا ایک وسی تجربہ رہا ہے کیا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے کہ پاکستان میں حکومتی باگ دور بیرونی آشرباد کی مرون منت ہے؟ دیکھیں اگر حقیقتن آپ بات پوچھ رہے ہیں مجھ سے تو میں بلا چیزہ کی یہ کہوں گا کہ پاکستان کی سیاست میں یہ سٹریڈیجک پاکستان ہمارے ساتھ ہے چائنہ ہمارے ساتھ ہے انڈیا ہمارے ساتھ ہے تو میں ہمارے ساتھ ہے جس کو اگر آپ اس میں لاؤ کرنے کو کہیں تو امریکہ اور یورپن یورین کا عمل دخل رہا ہے ان کا انچویسٹ ان کی دلچسپی اس میں بڑی حد تک رہی ہے نیازہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کا میسیج یہی جائے کہ ہم آئین کے مطابق ہمارے ساتھ ہے جمہوریت کو ڈی ریل نہیں کرنے جائے ہمارے جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں وہ جمہوریت کی بہانی کی بات کر رہے ہیں اور جو تاریخ آخری دی گئی ہے وہ ہم سب کو اس کی لیے تیاریاں کر رہے ہیں شاہ بھائی بھی انتقاف کی لڑائی کے انتقاف کی تیاریاں کر رہے ہیں میں بھی اسی حلکے سے جو ڈیفینس کلپٹن کا حلکہ ہے اور اس کے ساتھ دیگر ملہ کا حلکے بھی ہیں جو ہم بھی اس تیاریاں کر رہے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی سیاسی جماعت کو تکلیف ہے یعنی کہاں ہے اسے میرے تو ابھی یہی تجویز ہوگی کہ ہم آئین کی پاسداری کریں اور ہم جل سے جلد انتقاف پر آکے ملک میں سیاسی سکام پیدا کریں پیدا کریں تاکہ یہ جو خدشات ہیں جو یہ فنبات ہیں کیونکہ آج بھی لوگ ہم سے آکے پوچھتے ہیں کیا واقع میں الیکشن ہوں گا ابھی میں فیڈلیشن سے ہو کر آ رہا ہوں وزیرے تجارت دوہر اجاز صاحب ہم ان سے بجلی کر رہے تو کچھ چیزیں ڈسکرس کر رہے تھے لیکن بہت ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ الیکشن لڑنا ہے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ اس کا ماں من سٹریڈی ختم ہو رہی چاہیے اور الیکشن آئین کا ارزو ہے جو ہر پانچ سال کے بعد ہوتا ہے اور ہونا چاہیے لوگوں کو منڈیٹ دینا چاہیے کہ وہ اپنے پسند کی حکومت کو لائیں جو ان کو ڈیلیوری دے سکے جو ان سے ان کی امیدیں اس کو پورا کر سکے اور اس پروسس کو رکنا نہیں چاہیے میں شاہ بھائی میرے بھائیوں سے بڑھ کے میں ان کے بڑی عزت اترام کرتا ہوں لیکن میرا موقف میری پارٹی کا موقف اس میں یہ ہی ہے جو میں نے آپ سے حرک کیا ٹھیک ہے ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مرزہ اختیار بیک صاحب اور ڈاکٹر شاہ بیمام صاحب ان سے گفتو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ڈاکٹر شاہ بیمام صاحب چونکہ آپ ایک عزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں آپ غیر جماعتی بنیاد پر انتخابی عمل میں حصہ لینے والوں کی کامیابی سے اکیس حد تک مطمئن ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جماعتی بنیاد پر انتخابات میں حصہ لینے والے عزاد امیدواروں کے مقابلے میں کتنی کامیابی سمیٹ سکیں گے دیکھیں میں پورے کراچی کا مجھے ابھی تو لسٹ فائنل ہوئی نہیں ہے اور نہ پاکستان کا ہمیں پتہ ہے وہ تو جب شام میں لسٹ آئے گی تو اس حساب سے دیکھا جائے گا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی کانٹریبیوشن ہوتی ہے سوسائٹی کی طرح اور آپ نے کوئی انپوٹ دیا ہوا ہوتا ہے تو اگر آپ میں اپنے کانٹس میں بات کر رہا ہوں کسی اور انڈیپینڈنٹ کی بات نہیں کر رہا نہ میں اس کو کور کر رہا ہوں جیسے میں ہوں تو میں کسی بھی پولٹیکل اورگنیزیشن کے اگنش نہیں ہوں نہ میں کسی کو فیور کر رہا ہوں اسی طرح سے ہر ہر پارٹی کا ایک اپنا منشور ہوتا ہے اور انفرچونیٹل ہماری جو پولٹیکل اورگنیزیشن ہیں یا پارٹیز ہیں وہ بہت اتھینک لائنز پہ ڈیوائیڈ ہوئی ہیں پورے پاکستان کی تو اگر انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ آئیم کٹنگ اکراؤس آل دوز ڈیفرنسیشن ڈیسکرمنیشن تو میرے جو ووٹرز ہیں وہ تمام پاکستان کی قومیوتوں کے ووٹرز ہوں گے انشاءاللہ اور تمام وہ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح سے جو ریلیجیس آرگنیزیشن ہوتی ہیں آہ ویسے الحمدللہ میں اہل سنت سننی ہوں بلیلوی مسلق سے تو وہ بھی اگر ہم کسی خاص ریلیجیس آر پولٹیکل اور کے ساتھ الائن ہوتے تو آپ اپنے آپ کو کورنر کرتے ہیں تو میں کینڈیٹ ہوں پاکستان کی تمام قومیوتوں کا میں میں کینڈیٹ ہوں تمام ریلیجیس آرکائز کا اور میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کی جو آواز ہے وہ اسلام آباد کے ایوانوں تک پہچے اور یہاں کے جو مسائل ہیں روڈ پہ اگر کوئی پرابلم ہے پانا کر کچرہ نہیں اٹھ رہا بجلی نہیں آرہی بجلی کے ویل زیادہ ہیں اور ہیوی ٹرافک دن میں چل رہا ہے موٹر سائکل کیجولٹیز ہو رہی ہیں سٹریٹ کریمنلز کرائیم ہو رہا ہے یا لوگوں کو روزگار نہیں ہے یا دوائیاں نہیں ہیں ہاسپٹلز میں یا ایڈوکیشن میں ٹیچرز نہیں ہیں یا تعلیم کے مسائل ہیں تو وہ ہر قومیتیں اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں چونکہ سب مل جھل کے لے رہتے ہیں اور یہ ایک گلدستہ ہے یہ شہر تو ہم جو ہے بہت سوچ سمجھ کے میں نے اپنے آپ کو ایز اینڈیپینڈنٹ کینڈیٹ لائے ہوں یا کہ میں تمام طرح کی ڈسکرمنیشن ہر طرح کی ڈیوائیڈ کو کروس کر کے عوام کے پاس گیا ہوں اور عوام کے پاس جا رہا ہوں کہ میں نے بلا تفریق بلا کسی قسم کے تاثب کے ان کے مسائل کو لے کے چلنا ہے اور ٹو فور ون میں تو ہر طرح کی قومیتیں اور ہر طرح کی ریلیجس سیکٹس یہاں رہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کی آواز بنیں گے ہمارے لئے سب برابر ہیں اور میری یہی اپنے ووٹروں سے گزارش ہوگی اور ریکویسٹ ہوگی کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نون کارٹروورشل صاف طرح کسی ایسے کینڈیٹ کو ووٹ دیں کہ جو سسٹم کو جانتا ہو جس نے پچیس سال سوال سیول سرویس کی ہے ہو ان جانتے ہو اور جس کے اپنے بیج میٹس آج گورنمنٹ میں موجود ہیں اور اگلے دس سال تک ہیں تو وہ کسی بھی ایسے کینڈیٹ سے ایج ہوگا جو ایک خاص پولیٹیکل آئیڈیالوجی یا ایک خاص ریلیجس جو ہے گروپ کے ساتھ آلائن ہے اس سے ہم ہم سب کے کینڈیٹ ہیں بغیر کسی ڈسکرمنیشن اور بغیر کسی قسم کی ڈیوائٹ کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں ایک بہتر پوزیشن میں ہوں اپنے ہلکے کے لوگوں کی آواز اٹھانے کے لیے اور اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور اگر میرے ووٹرز نے مجھے چوز کیا تو ڈیفنیٹلی میں اپنی ہن تک کوشش کروں گا کہ میں ان کی اومنگو اور ان کی جو ہے جو خواہشات ہے اس پر پورا اتروں باقی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا مگر کم از کم اٹلیسٹ مجھے یہ نہیں ہوگا کہ میں نے ایک ٹرائی نہیں کی اور میں نے اپنے آپ کو ایک کوشش نہیں کی ایک کاوش نہیں کی دیکھیں میں سی ایس ایس کیڈر میں کسٹمز کی جاب میں تھا میری ریٹائرمنٹ میں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے گیارہ بارہ سال پہلے جاب چھوڑی ہے آج میں سرویس میں ہوتا تو بھی میں میرے پاس سات آٹھ سال مجزید تھے سرویس کرنے کے ٹھیک ٹھیک مردہ اختیار بیک صاحب کہا جاتا ہے کہ انتخابی عمل میں حصہ لینے سے عوام اکتا چکی ہے کیونکہ ان کی سوچ کے بر خلاف با رہا کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے آ رہی ہے ان تمام تر صورتحال کے باوجود عوام کو ووٹ ڈالنے کے لیے کیسے رازی کیا جائے گا میں نہیں سمجھتا کہ عوام ووٹ ڈالنے سے اکتا چکی ہے عوام ایسے چہروں کی تلاش میں ہے جو پڑے لکھے سلجے ہوئے ساپ پکرے ہیں جن کا ڈامون ڈافدار نہیں ہے جو اہلیت رکھتے ہیں اور ان بائیت سوچ ہے ان کی بلہ تفور وہ سوچتے ہیں اور ملتے ہیں میں قومی سمجھے کی ہلکہ این ایٹو فورٹی ون جس ہلکے سے میں انتخاب لڑنا ہوں تیر کی نشان پیپوس پارٹی کا نمزد امید بار ہوں میں نے دو بار اس ہلکے سے پہلے بھی الیکشن سے لڑا تھا لیکن 2008 میں رگنگ بار ہوئی اور ایم کی ایم گرہ نے ریزلٹ بدلے رات میں بغیر بغیر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو پولاریزیشن ہے جو انتشار ہے ویسے تو جو پومی سمجھے کی کینگریٹس ہوتے ہیں وہ مرکاز اور فیٹل گورنمنٹ کے اور پالچیوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے لیکن یہ شہر کراچی کے ساتھ جو ذاتیاں ہو رہی ہیں یہ مجھے اکثر بہت رنجیدہ اور پریچان کر دیتی ہیں یہ شہر کراچی کی کسی سیاسی جماعت میں اونرشپ نہیں لی سب نے دعویٰ کیا اونرشپ کا لیکن نہیں کسی نے بھی ملکیت کسی نے نہیں دکھائی یہ شہر جو ستر سیسد ریو نیشنل اکچاکر کو دیتا ہے وہ شہر میں نہ پینے کا پانی ہے نفسی ریج ہے سٹریٹ کرائیں ہاتھ سے پڑھ گئے ہیں گیس ہے نہیں چھولے تھنڈے پڑھے ہوئے ہیں تو یہ تو اس شہر کا مقدر نہیں تھا ہے اس شہر میں پڑھے لکھے لوگ اور یہ غنی پرورت شہر ہے جو ہاتھ بھلا کے پورے پاکستان کے لوگوں کو ویکم کرتا ہے پھر وہ لوگ یہیں پھینڈ جاتے ہیں بس جاتے ہیں شادیاں کر لیتے ہیں اور یہ شہر ہم کو گلے لگا رہا ہے اس شہر کے ساتھ ستہلہ سلوک جو کیا جا رہا ہے اس سے میرے دل میں بہت تکلیف اور مجھے بڑا دکھ ہے لہذا میں نے ایک جو سلوگن اپنا لگایا ہے وہ ہے آؤ ملکہ اپنا کراچی سوارے ہم ہم نے لڑنا نہیں کسی سے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اس شہر کراچی کو سمارک اس شہر میں بڑا پوٹنشل ہے تیر سال اس شہر کے ساتھ جو زیادتی کی گئی میں نام نہیں لوں گا وہ سیاسی جماعت کا ختم ہو جانا چاہیے اس شہر کو کھنڈرات میں سب پیل ہونا چاہیے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ریزیسٹنٹ پوٹنشل دیا ہے کہ یہ شہر باؤنس بیک کر کے آج پھر روشنی کے سہر ڈاکٹر شاہب امام صاحب ماضی میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ازاد امیدواران کے ساتھ کامیابی کے بعد اختیارات نہ ہونے کا مسئلہ پیش آیا اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اختیارات کی حصول کے لیے آپ نے کیا حکمت عملی مرتب کر رکھی ہے دیکھیں حکمت عملی بہت سٹیٹ فارورڈ ہے میرے اپنے اس وقت پانچ فیڈرل سیکٹریز میرے بیج میٹس ہیں اور ٹین میرے بیج میٹس آئی جی ہیں میرے جو سیول سرویس میں ان روڈ سے میں ان کے تھرو ان کی ہیلپ سے میں کوشش یہ کروں گا دیکھیں پرابلم کہا ہوتی ہے پولٹیشنز کو سیول سرویس سے ان کو آتا ہے بہت زیادہ ریجسٹنس چونکہ ایک تو ہمارے پولٹیشنز کو جو آفیس بزنس رولز و بزنس ہیں ان کا نہیں پتا ہوتا اور ان کو پتا نہیں ہوتا کہ کون سا پروجیکٹ کس طرح سے بنانا ہے اور کس طرح سے اس کی اپروول کروانی ہے تو الحمدللہ میں خود پارٹ آف سیول سرویس رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے گورنمنٹ سے اپنی چیزیں اور اپنی چیزیں کو تھرو کرانا ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی اختیارات کی اور انشاءاللہ میں اختیارات کا رونا نہیں روں گا ایک بات میں اختیار بیگ بھائی کی تھوڑا سا ریبرٹ کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ جو شہر کی اب تر حالت ہو گئی ہے تو دوہزار آٹھ سے اور دوہزار تیش تک جو ہے وہ ان انٹرپٹڈ بلا شرکتیں ان کے پاس طاقت تھی اور میر کراچی بھی اور اس سے پہلے ایڈوینسٹیٹر بھی پاکستان پیپوس پارٹی کے پاس ہے اور ان کے پاس مکمل اختیارات تھے اختیارات کا جو ایمکیوں کے میر رونر ہوتے تھے یا دوسرے لوگ یا جو کولیجن پارٹنرز ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جو منسٹر ہے اس کے پاس صرف سترہ تک کا پاور ہوتا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کا ایٹین کا جو ہے چیف سیکرٹری کرتا ہے نائنٹین ای نمبر سی ایم ہاؤس سے ہوتا ہے جو الٹیمنٹ پاور ہے جو فاؤنٹین آف پاور ہے وہ چیف منسٹر ہوتا ہے تو چیف منسٹر الحمدللہ پچھلے پندرہ سال سے قائم علی شاہ اور مولاد علی شاہ صاحب ہیں انٹرپٹڈ اور پھر آپ جو ہے یہ جیسٹیفیکشن نہیں دے سکتے کہ شہر کی ابتر حالت ہوئی ہیں ہاں شہر کی جو حالت اگر کچھ بہتر تھی تو جنرل مشرف صاحب کے دور میں بہتر تھی اور وہ بہت زیادہ جو ہے کراچی میں جو بھی ترک کہتی کام ہوئے یا جو بھی پانی کی لائنز ڈلی یا جو بھی سیوریز لائنز ہوئی وہ اس زمانے کی ہیں یا کچھ اب دیکھنے کو آ رہی ہیں جو پچھلے دو چار مہینے سے مرتضہ بھاہب جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں جو چیز آ رہی ہے وہ ہم مان رہے ہیلتھ کے سیکٹر میں ڈیفنیٹلی گوروڑن اف سندھے کچھ بہت اچھے کام کی ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور وہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں لاکہ شہر کا انشفر سٹرچر شہر کی ٹرانسپورٹ شہر کی جو بچوں کی مسائل ان کی نوکریاں ان کے داقلے ٹوٹل کراچی کی عمام کو اگنور کیا گیا ہے نہ ان کو سرکاری نوکریاں دی گئی ہیں نہ ان کو داقلے دیئے گئے ہیں اور ٹوٹل سرکاری مشینرے سے کراچی کے جو نوجوان بچے ہیں ان کو نکال دیا گیا ہے ٹھیک ٹھیک مرزہ اختیار بیک صاحب بیلٹ پیپر سے بلے کا انتخابی نشان تک حصف کر دیا گیا ہے اور اگر عدالتی فیسدہ بلے کے انتخابی نشان کے حق میں آ جاتا ہے تو کیا بیلٹ پیپر دوبارہ بنوائے جائیں گے کیا یہ عمل ممکن ہے اگر یہ ممکن نہ ہوا تو کیا واقعی انتخابی عمل میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میں نے سنایا کہ انہوں نے بلے کے ساتھ ایک متبادل بیٹ سپین کا نشان بھی تجریز کیا ہے جو مورو لیس کرکیٹ اور بیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے تو نشان میں نہیں سمجھتا کوئی بڑا مسئلہ رہ گیا ہے آپ سے آخری سوالے ڈاکٹر شاہب امام صاحب ازاد امیدوار کو انتخابی عمل میں حصہ لینے کے لیے کتنے پیسے درکار ہوتے ہیں کیا غریب شہری بھی انتخابی عمل میں حصہ لے سکتا ہے جی بلکل دیکھیں میں نے بلکل آپ اس میں انتخابی عمل میں حصہ لے سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن کا ویسی کیپ ہے کہ ایک سرٹن امانٹس جزا آپ خرچ نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ جو کیپ سرکاری کیپ ہے ہم اس کو فالو کریں گے اور اس انتخابی عمل میں ایک غریب آدمی بھی شامل ہو سکتا ہے ایم کیوپ نائنٹین ایٹی سیون اور ایٹی ایٹ میں جب الیکشن لڑے تھے تو وہ خریب لوگ ہی تھے وہ گلی محلوں کے ہی لڑکی نکل کر باہر آئی تھے اور آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے الیکشن سوئی پوا تھا تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ خود فریبی کا شکار ہیں وہ لوگ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے آج تک میں آج کے دن تک آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک روپیہ خرش نہیں کیا اب تک بہت بہت شکریہ مرزہ اختیار بیک صاحب اور ڈاکٹر شعب امام صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگلے پروگرام تک ٹیم فور سائٹ کے ساتھ اپنے مذبان وکار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نیگے باند